انشاءاللہ جبھی بھی الیکشن ہوگا تو عمران خان صاحب انشاءاللہ اگلی دفعہ تحریک انصاب دو تہائی اکثریت سے نیشنل اسمڈی میں آئی گی اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جب میں سندھ کا صدر رہی تھا جبھی بھی میں نے کہا تھا کیابنٹ کی باتیں باہر نہیں آتی لیکن میں کیابنٹ کی میٹنگ کے اندر بھی کہہ چکا تھا کہ انشاءاللہ اگلی حکومت تحریک انصاف ہی بنائی گی صوبہ حسن میں اور اگر آپ میں سے کوئی کسی کو اس کے اوپر میرے سے ڈسکسنگ کرنی ہے تو جب مرضی کر لے میں آپ کو فگرز ان فیٹس کار بلا دوں گا کہ کیسے ہم اگلی حکومت بلانے لگیں اور ان چوروں کا اور زرزاری مافیا کا کیسے پھینٹا مار کے بلا چلے گا اور تیر ٹوٹے گا اور کیسے حکومت تحریک انصاف بنائی گی میں دو تین باتیں اور چھوٹی چھوٹی کر دوں اس کے بعد میں شاہب بھائی آپ سے ترخواست کروں گا آپ بھی کچھ بات کر لی جائے گا کل میں نے چلتے پھرتے اور پھر رات کو سوشل میڈیا پہ ایک کومیڈی شو دیکھا لندن سے ہو رہا تھا اچھا پہلے میں سوچا کہ اب اب غصہ نہیں آنے لگا بھاسی آنے لگی ہے وہ فرما رہے ہیں جو کہ کنوکٹڈ کرمنل کنوکٹ سپریم کورٹ نے کیا تھا ہم نے تو نہیں کیا اپنی حکومت میں ہوئے ہماری حکومت میں نہیں ہوئے اس کے بعد بھی آپ کی حکومت نہیں شاید خاقہ نبازی آپ کے پرائیم ملسٹر تھے ہمارے تو نہیں تھے اس کے بعد بھی آپ کو کوئی نہیں بچا بچا سکا شکایت کس سے کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے ایک بہت ہی فنی بات کی انہیں کہا جی امریکہ مجھے دمگی دے رہا تھا یعنی کہ پریشر کر رہا تھا بم نہ پھاڑنے پہ اور میں نے امریکہ کو کہا absolutely not مجھے ذرا یہ بتائیں نواز شریف پٹاکہ نہیں پھاڑ چکتا وہ بم ہی اس نے کہا سے پھاڑ دیا کریٹ لیا جا رہا ہے اتنے سالوں سے بیٹھ کے اور بھائی اگر absolutely not امریکہ وہ کہہ دیا آپ نے آپ کے مطابق اسامہ بن لازن کو بھی کہہ دیتا ہے جو آپ کو کہا رہا تھا کہ million ڈالر آپ نے جس سے لے لیے پیسے بے رزیر شہید کی حکومت گرانے کے لیے اس کو آپ نے absolutely not کیوں نہیں کہا اور پھر آپ ٹی وی کے اوپر ایسے شک وے شک وے شکایت کر رہے ہیں اچھا وہ کر رہے ہیں کس سے شک وے شکایت کر رہے تھے کس سے شک وے شکایت کر رہے تھے یعنی judiciary سے کر رہے تھے establishment سے کر رہے تھے ہماری تو بنتی نہیں نا ہم تو حکومت میں تھے ہی نہیں بھائی ہم تو باہر تھے election بھی نہیں ہوئے تھے میری تو پاکستان میں کیا لندن میں کوئی property نہیں ہم نے تو نہیں کہا آپ کی صاحب زازی نے کہا وہ آپ کے صاحب زازے نے بیٹ کی ٹی وی کو پر کہا کہ مجھے نہیں بتا کس کی ہیں میں تو قرائے پہ رہتا ہوں پک قرائے دیتے ہیں اور دوسرا کہتا ہے الحمدللہ ہمارے اور ہماری بہن اس کی beneficial owner ہے یعنی کہ آپ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہو گھر میں بھی جھوٹ بولتے ہو ایک بھائی کھڑا ہو کے کہتا ہے یعنی کہ جو آج کل crime ministry ہے وہ بنا وہ کہتا ہے کھڑا ہو کے assembly کے floor پہ کہ مجھے بڑا فقر ہے کہ میرے والے بڑے محنتی کسان تھے وہ کہا پہلا والا جو بڑا بھائی تھا جو وہ کہتا ہے ہم تو 22 خاندہن بھی چھوٹے تھے ہم ان سے بھی بڑے تھے صاحب زادی بھی فرمانی ہے کہ جو پتہ نہیں جد بھی پوچھتی ہم رئیس تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا